پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوپ اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت دیدے الہی وہ نور بصیرہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان الحسنات یضہبن السیئات قابل صد احترام ناظرین اکرام ہماری آج کی گفتگو ایک اس اہم ترین عنوان کے تحت ہے کہ جو انسان کے ساتھ اس طرح وابستہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کل ابن آدم خطاہن ہر بنی آدم سے یعنی آدم کی اولاد سے غلطی ہوتی ہے لیکن بہترین غلطی کرنے والے خیر الخطائین خطاکاروں میں بہترین وہ ہیں جو کہ توبہ کر لینے والے ہیں یعنی یہ خطا کا ہو جانا غلطی کا ہو جانا یہ انسان کے ساتھ گویا کے ایک فطری طور پر انسان کے اندر گناہ کی لذت گناہ کی جازبیت گناہ کی طرف راغب ہو جانا گناہ کی طرف مائل ہو جانا یہ انسان کے اندر طبعی طور پر پایا جاتا ہے اور انسان فسل جاتا ہے ہم سے روز مرہ کے معمولات میں شب و روز میں جانے انجانے میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے چاروں نہ چار بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں بہت سی خطائیں ہو جاتی ہیں بہت سی خطائیں ایسی ہیں جو ہم لاعلمی میں کرتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور بعض غلطیوں کا ہمیں ادراک ہو جاتا ہے بعض غلطیوں کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور پھر بہت سی ایسی غلطیاں ہیں جس پر ہم اللہ تبارک و تعالی سے معافی کے خاصگار ہوتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں اور دوسری طرف بہت سی ایسی غلطیاں بھی ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن ہم اس کی اللہ تبارک و تعالی سے باقاعدہ ذابطے کے مطابق توبہ نہیں کرتے ہیں یقیناً یہ ہمارا حال ہے اور یقیناً یہ ہر انسان کا حال ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کی عاقبت اس کے انجام کا دار و مدار اس کے اچھے اور برے انجام کا دار و مدار جنت میں جانے یا جہنم میں جانے کا دار و مدار اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کا جو دار و مدار ہے وہ اسی سے متعلق ہے اس کے نام اعمال کا وزن جو ہے بہت ہی زیادہ تعلق رکھتا ہے اس عمل سے کہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہیں یا اس کے نام اعمال میں گناہ زیادہ ہیں اپنے نام اعمال سے گناہوں کو کس طرح سے کم کیا جائے اپنے نام اعمال کے نیکیوں کا پلڑا سے بڑھایا جائے کس طرح سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا جائے اور گناہوں سے پاک کر لیا جائے ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ اسی سے متعلق ہوگی دیکھئے گناہوں میں بھی اسلام کا جب ہم متعلق کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ہم متعلق کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ گناہوں کی بھی ایک درجہ بندی ہے گناہوں کی بھی ایک درجہ بندی ہے بعض وہ گناہ ہیں جو بہت ہی سنگین جرم قرار پائے ہیں جن سے کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ ایک پورا معاشرہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے ایسے گناہ جن کو ہم کبائر بھی کہتے ہیں کبائر گناہ ان پر پھر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے سزا جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے سخترین سزا کیوں تاکہ اس گناہ کی وجہ سے جو معاشرہ متاثر ہو رہا ہے ایسی سزا سے اس کو دوچار کیا جائے تاکہ آئندہ معاشرے میں کوئی بھی فرد یہ جرم کرنے کی جسارت نہ کرے یہ گناہ کرنے کا خیال بھی اس کے اندر پیدا نہ ہو اس لیے سخترین سزا سے اس کو دوچار کیا جائے اور اس میں ہم جانتے ہیں کہ زنا کے متعلق حدود ہیں چوری کے متعلق حدود ہیں قتل کے بدلے قصاص ہے یہ تمام تعذیرات ہیں اس سے پھر تھوڑا سا کم درجے میں اگر ہم آئیں یعنی اس سے بھی نیچے آئیں ایک تو سغائر گناہ ہیں اور پھر سغائر گناہ میں سے بھی بعض ایسے ہیں کہ جن پر جب انسان سے وہ غلطی ہو جاتی ہے جب انسان سے وہ گناہ ہو جاتا ہے اس کا تعلق کسی خاص فرد سے نہیں ہوتا معاشرے سے نہیں ہوتا وہ معاشرے کو متاثر نہیں کر رہا ہوتا اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے اللہ کی عبادت میں کہیں خلل واقع ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں کہیں پامالی ہو جاتی ہے اور یہ ڈیفرنس بھی یاد رکھ لیجی ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حدود اللہ اللہ کی جو حدیں اس نے مقرر کی ہوئی ہیں جب ان کو توڑا جاتا ہے تو اس پر سخت ترین سزا ہے لیکن حقوق اللہ کی پامالی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں سزا ایسی ہے جسے ہم کفارہ کہتے ہیں یعنی گناہ کا کفارہ ہے وہ سرزنش ہی ہوتی ہے لیکن وہ سرزنش نیکی کی صورت میں ہوتی ہے اور اس نیکی کے کروانے کا مقصد شاید یہی ہوتا ہے کہ وہ غلطی جو انسان سے ہو گئی ہے اب اس کے متبادل کوئی نیکی کر لی جائے تاکہ اس گناہ کا ازالہ ہو جائے جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی کہ ان الحساناتی یدھبن السییات انسان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان نیکیوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے نیکیاں گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں چنانچہ جب کوئی غلطی ہو گئی روزہ توڑ لیا انسان نے تو اس کے بدلے میں اب اس کو کفارے کے طور پر کیا کرنا ہے اب اس کو کفارے کے طور پر نیکی ہی کرنی ہے ساڑھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے دو ماہ کے پیہ در پیہ یا کہ بعد دیگرے روزے رکھنے ہیں غلام آزاد کرنا ہے دیگر اسی طرح قسم کے کفارے کے معاملے میں بھی ہمیں نظر آتا ہے یعنی کہ متبادل میں کوئی نیکی کروائی جا رہی ہے اور اس کا شاید مقصد یہی نظر آتا ہے کہ نیکی کی جائے تاکہ وہ گناہ جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے تو جو بات میں آج کے اس گفتگو کے تحر سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے انشاءاللہ اس پر اور دلائل کے ساتھ گفتگو کریں گے وہ کیا ہے کہ گناہوں کے ازالے کا گناہوں کے خاتمے کا گناہوں سے اپنے نام اعمال کو صاف کرنے کا ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لو نیکی کرو نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی وہ گناہ جو تم سے ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے تمہیں نجات دلا دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا پوچھیں اکار اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے غلط ہی ہو گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے ساتھ اس کو اپنے پاس روکے رکھا اثر کی نماز کا وقت قریب آیا اثر کی نماز پڑھائی اس نے نماز پڑھنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نماز تم نے پڑی ہے یہ جو نیکی تم نے کی ہے اس نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اس گناہ کو مٹا دیا ہے چل زیادہ یعنی وہ نیکی جو ہے اس گناہ کے ازالے کا جو ہے وہ باعث بنتی ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے صحابہ اکرام کی زندگی سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ لوگ بات کے بڑے ہی شوق اور ذوق رکھتے تھے کہ وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں اور بالخصوص جب کسی سے کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تھی کوئی معاملے میں ان سے کوئی کوتہی جو ہے وہ ہو جاتی تھی تو پھر تو وہ بدلے میں کوئی بہت بڑی نیکی کرنا چاہتے تھے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے سورہ توبہ جو ہے ان کے اس واقعے کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کا نام جو ہے وہ رکھ دیا ہے تو جس وقت ان کی توبہ جو ہے پچاس دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوتی ہے اور توبہ قبول ہونے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کیا کہتے ہیں کہ میری جو توبہ قبول ہوئی ہے وہ جو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی غلطی ہوئی اور غلطی پر توبہ بھی قبول ہو چکی ہے پھر بھی کیا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا سارا مال اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں صدقہ کر دوں یعنی میں یہ ایک نیکی جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں مزید نیکی کرنا چاہتا ہوں باوجود اس کے کہ گرچہ میری توبہ بھی قبول ہو گئی ہے مگر میں پھر بھی یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے وہ ایک خطا جو ہوئی ہے میں ایک سارا مال اللہ کے راستے میں جو ہے وہ صدقہ کر دوں ایک بہت بڑی نیکی جو ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اپنا آدھا مال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں صدقہ کر دوں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اسلام قبول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو قبل اس کے کہ وہ اسلام کا کلمہ جو ہے توحید کا نعرہ جو ہے وہ اپنی زبان سے جو ہے وہ ادا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ پہلے مجھے بتائیے تو اسلام سے قبل کی زندگی میں گدار آیا ہوں معصیت بھری زندگی گناہوں سے لبریز اس کا کیا ہوگا کیا سلوک کیا جائے گا میرے ساتھ اس کا کوئی ازالے کا طریقہ اس کی کوئی اس کا کوئی مداوہ جو ہے وہ میرے سامنے پیش کیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوش ہو جائیے اسلام لانے سے اسلام کے قبل تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں ہجرت کرنے سے ہجرت کے پہلے تمام معصیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے یعنی کیا مطا چلا کہ اسلام اور ہجرت اتنی بڑی نیکی ہے اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس نیکی سے سابقہ زندگی میں کیے ہوئی معصیات جو ہیں ان پر پانی پھیر دیا جاتا ہے یہی معاملہ ہمیں حج جیسی نیکی کے بارے میں بھی نظر آتا ہے جو انسان خلوص نیت کے ساتھ رضا الہی کے لیے اللہ کے گھر کا تواف کرتا ہے حج کا فریضہ جو ہے وہ ادا کرتا ہے اس کا حج قبول ہو جاتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے یعنی پیدا ہوا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے تو حج کو اتنی بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے کہ وہ پچھلے جو گناہ ہوتے ہیں انسان کے ان پر اس نیکی سے پانی پھیر دیا جاتا ہے سفید جو ہے کلم جو ہے ان کے اوپر پھیر دی جاتی ہے یعنی یہ نیکیاں جو ہیں یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جتنے نیکی کا مایار بھلند ہوتا چلا جائے گا جتنی وہ نیکی سٹرونگ ہوتی چلی جائے گی وہ نیکی جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو اتنا ہی زیادہ صاف کرنے کا باعث بنتی چلی جائے گی اور پھر ہمیں یہ شوق اور ذوق صحابہ اکرام کی زندگی میں ایک اور پہلو سے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ان کو شہید کر دیا گیا غزوہ احد کے اندر اب شہید کرنے والا ایک کافر اور وحشی جس نے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی نے کو ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ شہید کیا ہے اب فتح مکہ ہوتی ہے اور وحشی جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور یہاں پر میں وہ حدیث مبارکہ ضرور سنانا چاہوں گا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ مسکراتے ہیں ان دو اشخاص کے متعلق جس میں قاتل اور مقتول دونوں جنتی ہیں اور یہاں پر یہ اشکال بھی اب بعد سے پھر بات جو ہے وہ نکل آئی کہ اب یہاں یہ دوسرا اشکال بھی میں دور کرتا چلا جاؤں کہ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں یعنی بظاہر الفاظ کا ہمیں کتنا تضاد نظر آ رہا ہے مگر جب ہم فہم کے طرف جائیں گے تو انشاءاللہ بات جو ہے وہ سمجھا جائے گی جس حدیث میں فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں یہ وہ معاملہ ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے کسی معاملے میں جھگڑا کرتے ہوئے ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے لڑیں اور دونوں ایک دوسرے کو مار دیں جان سے مار دینے کی نیت رکھتے ہیں جس کا وار پہلے چل گیا اس نے دوسرے کو مار دیا وہ مقتول ہو گیا یہ قاتل اگر اس کا وار پہلے چل جاتا مقتول کا تو یہ بھی اس کو مارنے ہی والا تھا شاید کہ اسی لیے قابیل نے جس وقت حابیل پر اٹیک کیا تو حابیل نے صاف طور پر کہا میں تمہارے ساتھ ویسا معامضہ نہیں کروں گا جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو میں برابر میں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اگر کہ تم مجھے مار دینا چاہتے ہو مگر میں مقابلے میں تمہیں مارنے کی کوشش نہیں کروں اور وہ دوسری کے جس میں قاتل اور مقتل دونوں جنتی ہیں اس کی صورت یہ ہے جو واقعہ میں اس کے بعد آپ کے سامنے تفصیلاً ذکر کروں گا وہ یہ صورت بنی ہے کہ قاتل نے جس وقت مقتول کو مارا اس وقت مقتول مسلمان تھا اور قاتل کافر یہ مقتول شہید ہو کے جنت میں چلا گیا اور اس قاتل کو اس کے قتل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے دی یہ مسلمان ہو گیا اور اسلام لانے سے اس کا وہ گناہ جو ہے اس کا اضالہ ہو گیا اور یہ بھی جنت میں چلا گیا تو قاتل اور مقتول دونوں اس طرح جنت میں چلے گئے چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کی آواشی نے اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب وہ اسلام لے آئے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کا غم بھی تھا تو آپ نے یہ الفاظ بھی ان کے لئے کہے کہ اگرچہ آپ اسلام آپ نے قبول کر لیا ہے لیکن آپ میرے سامنے نہ آیا کریں جب آپ میرے سامنے آتے ہیں مجھے اپنے چچا کا چہرہ یاد آ جاتا ہے اب ایک گناہ ایک غلطی اگرچہ وہ مٹ چکی ہے اسلام لانے سے اگرچہ وہ مٹ چکی ہے لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ گناہ ہو جانے سے انسان کے دل پر جو بوجھ زمیر پر جو بوجھ ہوتا ہے اس کے ازالے کے طور پر پھر کوئی بہت بڑی نیکی کرنی چاہیے اور بہت بڑی نیکی وہ کرنا چاہتا ہے وہ خود کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایک تڑپ سی تھی کہ وہ جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی میں اس کا کچھ نہ کچھ ازالہ کروں اس کا کوئی مداوہ جو ہے وہ مجھ سے ہونا چاہیے چنانچہ اس کے مداوے کے طور پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی جب دعوی نبوت کیا ہے جھوٹا دعوی نبوت مسیلمہ کذاب نے تو مسیلمہ کذاب کو جس نے قتل کیا ہے وہ وہی ہستی ہیں جس نے پھر ازالہ کیا ہے اپنی اس غلطی کا وحشی نے اور اسی چھوٹے نیزے کے ساتھ گھات لگا کر اسی طرح انہوں نے مسیلمہ کذاب کو پھر جہنم واصل کیا ہے گویا کہ ایک زمیر کو اتمنان دینے کے لیے پھر اتنی اسی مایار میں ایک بہت بڑی نیکی کرنی چاہیے تاکہ مجھ سے ایک بہت بڑی نیکی بھی ہو جائے جس سے کہ شاید کہ میرا کچھ مداوہ جو ہے وہ ہو سکے یہ انسان کی ایک دل کی تسلی بھی ہوتی ہے اپنے آپ کو وہ راحت دینا چاہتا ہے اپنے اندر کو وہ سکون دینا چاہتا ہے تو ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کریں بہت سے معاملات میں ہم کو تاہیاں کرتے ہیں ہم غلطیاں کرتے ہیں ہم یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مقابلے میں نیکیوں کے مایار کو بھی اسی طرح اپگریٹ کرتے چلے جائیں اسی طرح ان کو بڑھاتے چلے جائیں تاکہ ہمارے گناہ جو ہیں ان پر پانی پٹا چلا جائے اور رسول شاید کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو خوشکن چہرے کے ساتھ ملنے کو بھی تم معمولی نیکی تصور نہ کرو یعنی اس بات کو تم معمولی نہ سمجھو عام سی بات نہ سمجھو کہ کوئی بات ہی نہیں ہے یہ کون سا کوئی کام ہے یہ کوئی بڑا جو ہے معمولی سی بات ہے نہیں بھی کیا تو کیا ہوا نہیں فرمائے اس کو عام بات نہ سمجھو کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی کو خوشکن چہرے کے ساتھ ملتے ہو اور تمہارے چہرے کی خوشی کو دیکھ کر اس کے دل کو جو مسررت ہوتی ہے یہ کتنی بڑی نیکی ہے اور اس کا احساس یقیناً انسان کو اس وقت ہوگا جس وقت اس کے نام اعمال میں اس کو ایک ایک نیکی جو ہے وہ درکار ہوگی جس وقت انسان ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوگا ہر چیز جو ہے اگر اس کی ملکیت ہو پوری دنیا پوری کائنات اگر اس کی ملکیت ہو وہ سب کچھ لوٹا دینے کے لیے آج تیار نظر آتا ہے کیوں؟ کیوں کہ اس کے نام اعمال میں کسی طرح نیکیوں کا اضافہ کر دیا جائے اور آج جب اللہ تبارک وطالعہ انسان کو یہ توفیق دیتا ہے تو پھر اسے اس بات کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے کہ نیکی کے طرف اس کی توجہ گہری ہو اور اس میں وہ اضافہ کرتا رہے ہیں اور یہ تو انسان کی معصیت گناہ کے مٹنے کی بات ہے بعض نیکیاں ہمیں ایسی بھی نظر آتی ہیں بعض نیکیاں ہمیں ایسی بھی نظر آتی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک وطالعہ انسان کو دنیا کے اندر دیگر مسائب اور مشکلات سے بھی محفوظ رکھتے ہیں یعنی نیکی کا اثر کیا ہے؟ گناہ سے تو خاتمہ ہوئی رہا ہے اس نیکی کی وجہ سے لیکن اس نیکی کے متبادل اللہ تبارک وطالعہ ہمیں تکلیف دنیاوی تکلیف سے محفوظ بھی رکھ رہے ہیں اور جو کام ہم کر رہے ہیں متبادل میں اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اس میں اضافے کی نوید بھی سنا رہے ہیں میری مراد صدقہ کرنا ہے صدقہ یہ ایک نیکی ہے انسان اپنے ہاتھ سے مال خرچ کرتا ہے لیکن یہ نیکی تو ہو گئی نام عمال میں صدقہ کرنے کی نیکی تو لکھی گئی اور ان الحسانات یوز ابن سیاد کے تحت بھی وہ آ گئی لیکن اس پر مزید بینیفٹ مزید بونس یہ دیا جا رہا ہے کہ صدقہ کرنے سے اللہ تبارک وطالعہ انسان کو مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی بظاہر آپ نے مال خرچ کیا ہے لیکن صدقہ کرنے سے آپ کا مال جو ہے وہ کم نہیں ہوا اس میں اضافہ ہوا ہے آپ نے ایک نیکی کی ہے اور نیکی کے بدلے میں آپ کو کتنے فوائد جو وہ حاصل ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا خیال ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں کہ جس کے گھر کے باہر نہر جاری ہو اور وہ اس نہر میں پانچ مرتبہ غسل کرے دن میں پانچ مرتبہ کیا اس کے جسم پر کوئی ظاہری میل کچھ اہل باقی رہے گی صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ وقت اللہ تبارک وطالعہ کے حضور حاضر ہو کے نماز پڑھنے والے کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ جب وہ پانچ وقت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو گناہوں کی میل سے پاک کر دیتے ہیں صاف کر دیتے ہیں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم جو وضو کرتے ہیں تو وضو کے دراصل جو پانی کے قطرے زمین پر گر رہے ہوتے ہیں انہیں صرف پانی کے قطرے نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک وطالعہ جھاڑا ہوتا ہے وضو کے قطروں سے اللہ تبارک وطالعہ ہمارے آزا سے کی ہوئے گناہ کو اللہ صاف کر رہا ہوتا ہے ہم نیکی کر رہے ہیں ہم ایک نیک عمل جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک وطالعہ نیکی تو ہمیں نیکی کا صلح تو ملی رہا ہے لیکن ہمارے گناہوں سے بھی اللہ تبارک وطالعہ جو ہے وہ ہمیں پاک کر رہا ہے تو جس طرح جانے ان جانے میں ہم بہت سے گناہ کر لیتے ہیں بہت سے غلطیاں کر لیتے ہیں چاہتے ہوئے زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے زبان سے کوئی غلط باد نکل جاتی ہے کسی کا دل دکھایا جاتا ہے کوئی ایسی معاملات میں نہ چاہتے ہوئے وعدہ خلافی ہو جاتی ہے ہم جانتے ہیں معاملات میں انسان اس وقت اس مصروف زندگی میں بہت ہی مشکلات سے دوچار ہے وہاں پر ہمیں اپنی زندگی میں نیکیوں کا اضافہ کرتے رہنا چاہیے یہ نیکیوں کا اضافہ یہ اضالت المعصیہ بھی ہے ہمیں نقصانات سے محفوظ رکھنے والا بھی ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سرخرو کرنے والا بھی ہے ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر کے جنت کا حقدار بھی ہمیں بنانے والا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے نیکیوں میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَعَ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے انا ہی وہ نورِ بصیرہ پیغام ٹی وی